بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں نبی پاکش آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل جی ان ولوگ تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو انفرمیشن دوں گا کہ اگر آپ گولڈ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھئے گا اس میں آٹھ شرائطیں ہیں وہ سمجھئے گا تو سوچئے گا تو پھر انویسٹمنٹ کیجئے گا اگر وائز نہ کیجئے گا آپ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی دوستو میں اس وقت بیٹھا ہوں لیبرٹی مارکیٹ گل برک تھری لور پاکستان میں تو جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں آپ کو ڈیٹ بنا دیتا ہوں آئی ڈیٹ ہے اکیس نومبر دوزار اکیس پاکستان میں چوبیس کریٹ گولڈ کا ریٹ ہے ایک لاکھ چوبیس زار پانچ سو رپے فی طولہ اور عالمی مارکیٹ کا گولڈ کا ریٹ ہے اور ایک آنس میں ہوتے ہیں کتیس گرام ایک سو ملی اب اس میں آٹھ نکات ہیں یہ جلدی جلدی گوھر سے سن لے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے گولڈ کیسے خرید رہا ہے اس میں گولڈ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو اس کے چھے ساتھ نکات ہیں اس کے اوپر آپ کو نظر رکھنی پڑے گی پہلی بات تو یہ کہ عالمی گولڈ مارکیٹ کے اوپر آپ کو نظر رکھنی پڑے گی اوپر جا رہی ہے یا نیچے جا رہی ہے دوسرے نمبر پہ آپ کو ڈالر پہ نظر رکھنی پڑے گی ڈالر اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے جیسے یہ دو چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں سونے کا فوراں اثر پڑتا ہے عالمی مارکیٹ اور ڈالر سے سونے کا پاکستان میں فرق پڑتا ہے اوپر جایا یا نیچے جایا فرق پڑتا ہے تیسرے نمبر پہ عالمی حالات دیکھے جاتے ہیں پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ کسی ملک میں کوئی جنگ چھٹ جائے تو پھر بھی فوراں گولڈ مارکیٹ پہ اثر پڑتا ہے چوتھے نمبر پہ ملکی حالات ہیں ملکی حالات کسی ملک کے خراب ہوں تو فوراں سونے پہ اثر پڑتا ہے سونا جو انا مہنگا ہو جاتا ہے پانچ میں نمبر پہ جو ملک کی سٹاک مارکیٹ ہوتی ہے اگر وہ تیز ہو جائے گی تو سونا سستہ ہو جائے گا اگر سٹاک مارکیٹ نیچے آ جائے گی تو سونا مہنگا ہو جائے گا چھے نمبر آگئے چھے نمبر جب پیسہ مارکیٹ میں شورٹ ہو جاتا ہے تو پھر بھی ریٹ گولڈ کا کم ہو جاتا ہے یہ چیزیں ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے روز ڈیلی اب ساتھوے نمبر پہ آپ نے جو روپیہ اس کے اوپر سیمنگ والا لگانا ہے وہ وہ والا لگانا ہے ٹینشن والا نہ ہو جو آپ کے پاس بچوں کے لیے رکھا ہو نا تو وہ آپ کو سال چھے مہینے دس دن پندرہ دن مہینہ انتظار بھی کرنا پڑے تو آپ کو ٹینشن نہ ہو کہ آپ نے کسی کو دینا ہے آپ نے وہ استعمال کرنا ہے پیسہ اگر وائز نہیں کرنا کیونکہ ریٹ اوپر بھی چلا جاتا ہے نیچے بھی چلا جاتا ہے تو آٹھے نمبر پہ جو آخری نقاط ہے آپ کے اندر برداشت ہونی چاہیے کہ اگر مثال کے طور پہ آج آپ نے چوبیس لی ہے تو کال وہ اٹھانہ زار بھی ہو سکتا ہے ایک لاکھ اٹھانہ بھی ہو سکتا ہے ایک لاکھ تیس زار بھی ہو سکتا ہے ابھی پندرہ دن پہلے دو دفعہ ٹرن نے کرے گئے ایک لاکھ بتیز زار پہ ایک لاکھ کتیز زار پہ گئے لوگوں نے خوب کمائے میں نے ویڈیو بنائی ہیں ساری تفصیلات اس میں بنائی ہیں تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے ساٹھ جو اہنا نقاض آپ نے یاد کر لی ہے تو پھر آپ انویسٹ کیجئے گا انویسٹ ایسے کیجئے گا دو رستیں اگر چھوٹی ٹرن کھیلنی ہے تو اس کا اور رستہ ہے اگر لمبی ٹرن کھیلنی دی نہیں تو وہ اور رستہ ہے لمبی کے لیے یہ ہے کہ اگر دو تین سال کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے تو اب دس طولے کا پیس لے لیں سویس گولڈ آتا ہے یا یہ والا ائر وائی یہ بیچ والا جو ہے ائر والا لے لیں کسی میاری جولر سے لے لیں اپنے علاقے میں سکھ لیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے علاقے میں صرفہ بزار میں جائیں جولر حضرات کا سروے کریں پوچھیں یہاں گولڈ لیبورٹی کونسی ہے اچھے والی کونسی ہے میاری کونسی ہے وہ دس میں سے پوچھیں گے تو ایک ادھا بتائی دے گا کہ ہاں جی فلاہ بندے کی گولڈ لیبورٹی صحیح اس میں سے آپ سویس گولڈ لے لیں یا ائر وائی لے لیں وہ آپ کو کہے گا اتنے میں خرید رہے آپ کو پتا ہو گا آپ نے کتنے میں خرید رہی کری آپ کو ہزار بجتا ہے دوزار بجتا ہے آپ فٹ جا کے اس کو کونٹر پہ دیں گے وہ آپ کو پیسے دے دے گا کیونکہ اس نے آگے بیچ نہ ہوتا اپنے سے کوئی نہیں دیتا اب دوسری ٹرن یہ ہے کہ یہ چھوٹے دائیں اور بائیں یہ لوکل گولڈ ہیں یہ لوکل گولڈ وہ ہوتا ہے جو زیور کو بگھلا کر چوبیس کیرن نکالا جاتا ہے اس کا ریٹ کم ہوتا ہے سویس گولڈ جو ہوتا ہے وہ ایک برانڈ ہے ٹھیک ہے جو لوکل گولڈ ہوتا ہے یہ نکالا جاتا ہے زیور میں سے تو اس کا ہزار پہ فیت طولے کے حساب سے کم ریٹ ہوتا ہے یہ آپ دو گرام میں لے لیں چار گرام میں لے لیں پانچ طولے میں لے لیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن لیں آپ لیبارٹری اچھی والی سے لیں میاری ہو جس کا سٹیمپ لگی ہو جیولڈوں میں سے جس کا نام ہو ٹھیک ہے نا وہ لے لیں وہ آپ پاس رکھ لیں شروعات میں آپ دو گرام چار گرام سے شروعات کر لیں کیونکہ ہو سکتا ہے پہلی دفعہ آپ کریں نا تو آپ کو مشکلات کوئی نا آپ کو دے نا اس کو پوچھیں نا لوکل گول خریدیں نا کیوں خریدیں نا بھی بچوں کی سیمنگ کے لیے ایک دو دفعہ ٹرن آپ خریدیں گے لیں گے دیں گے لیں گے دیں گے آپ اس کی کسٹمر بن جائے گے تو وہ آپ کی لین بن جائے گی وہ پھر سمان جائے گا کہ ہاں یہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو جناب ان سے لین سی دی رہے تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ریٹ بڑھ جائے تو بیچ دو کم ہو جائے تو سیل لو لیکن اس کے لیے آپ کو نیٹ سے کنیکٹ رہنا پڑے گا کیونکہ ہم ڈیلی اپ ڈیٹ دیتے ہیں لیبیٹی مارکیٹ سے سننا اوپر چلا جائے نیچے چلا جائے یا اس ہفتے کیا رپورٹ ہوتی ہمارے پاس رپورٹیں آتی رہتی ہیں تو وہ ہم ویڈیو بنا بنا کے آپ کو دکھاتے رہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے گا اللہ حافظ